تو ہلو سٹرینڈز ویلکم ٹو کینس کلاسیز اور میرا نام کس انات ہے اور آج ہم لائٹ اینڈ کلیپھول ورلڈ کا لیکچر نمبر نائنٹھ لے کے ہیں جس کے اندراز میں کرنی ہے ٹھیک ہے بڑا ایزی سا کنسیپٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں الگ سے لیکچر بنانا پڑا تاکہ آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ گسا دیتے تو لیکچر بھی زیادہ لمبا ہو جاتا اور آپ بھی بور ہو جاتے ٹھیک ہے تو آج ہے وہ ہمیں کرٹیکل اینگل اینڈ تی آئی آر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا کنسیپٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا لیکچر ہوگا زیادہ بڑا لیکچر میں نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ میں سلیبس دیا ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ بتا دیں گے باقی کم نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے کم نہیں بتائیں گے زیادہ بتائیں گے تو اگر کسی سٹوڈینٹ کے پاس اس لیکچر اس پرٹیکلر لیکچر کے نوٹس نہیں ہے تو وہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے جس گلنک ڈسکریپسن بوکس کے اندر گیون ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کریں گے تب ہمیں کرٹیکل اینگل معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے اگر وہ ہی آپ کو پتہ نہیں ہے تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کرٹیکل اینگل کیا ہوتا ہے کرٹیکل اینگل کرٹیکل اینگل تو دیکھیں کرٹیکل اینگل کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں تین کیس لیتا ہوں ایک دو اور تین ٹھیک ہے تو میں نے تین سرفیس ڈرو کر لیے جس میں اوپر کی طرف ہے وہ ریئر میڈیم ہے ٹھیک ہے جہاں پر لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور نیچے ہے وہ ڈینسر میڈیم ہے جیسے مان لو اوپر ریئر ہے تو نیچے مان لو وٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈینسر میڈیم اب دیکھو آپ ایک کام کرو ڈینسر سے ریئر میں ایک لائٹ رے لے کے جاؤ وہاں لو یہ آپ نے ایک ہے لائٹ رے لیے اب یہ آپ کا کیا ہے نورمل ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انسیڈنٹ اینگل ہو گیا نا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا انسیڈنٹ اینگل ہو گیا اب دیکھو یہ لائٹ کو ایسے جانا چاہیے تھا بھائی بہار نکلتے سمجھ اس کو ایسے جانا چاہیے تھا کیونکہ لائٹ کیا ہوتی ہے سٹیڈ لائن میں ٹریول کرتی ہے نا اور ریفریکشن ہوگا یہاں پہ کیونکہ کیا ہے وہ بینڈنگ کا فینومینا ہے تو لائٹ یہاں پہ بینڈ ہونے پڑے گی دیکھو لائٹ کیا اور یہ دینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں جاری ہے تو دینسر سے جب ریئر میڈیم میں کوئی لائٹ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے اب یہ فروم نورمل ہو جاتی ہے لائٹ جانا چاہیے تھا پرانتو یہ کیا ہوگئی اب یہ فروم نورمل ہو جائے گی تو یہ کچھ اس پرکار سے بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اپنا کیا ہو گیا ڈیفریکٹیو انگل ہو گیا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں انسیڈینٹ انگل کا ویلیو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے انسیڈینٹ انگل کا کیا کرتا ہوں ویلیو بڑھاتا ہوں تو جیسے مان لو یہ ہو گیا اپنا اپنا تھوڑا سی ویلیو بڑھاتا دیتی ہے اس کی یلو ٹھیک ہے تو میں نے اس کی ویلیو بڑھاتا دی تو یہ اپنا نورمل ہے اور یہ انسیڈینٹ انگل ہو گیا ٹھیک ہے نورمل کے ساتھ ہے اب دیکھو پھر سے کیا اور یہ ڈینسر سے ریئر میں جاری ہے تو اسے اوے فروم نورمل ہونا پڑے گا تو یہ کیا ہوگی یہ لائٹ ہے وہ اسے ایسے جانا پڑے گا تو ایسے نئے جاتے ہوگی دیکھو بینڈنگ کا فنومنہ ہوگا ہیں انسیڈینٹ انگریوں کو اتنا بڑھاتا دیا مان لو یہ میرا انسیڈینٹ انگل بڑھا دیا ادھام ہی اس کے ہمیں یہے بڑھاتا جانا آہroads ہے تو بل remind Acres unters کرتے ہوئے نکل جائے گی ٹھیک ہے یعنی کی tha دیکھری ہو جائے گی 90 ڈگری ہو جائے گی تک کئی ری Bagtoche انگل کا ویلیو کیا ہو جائے نائنٹی ڈگری ہو جائے تب وہ کیا کہہ لاتا ہے کریٹیکل انگل کہہ لاتا ہے ایک کیا کہہ لاتا ہے کریٹیکل انگل یہ لو اگر آپ کو میں ڈیفینیشن اس کی لکھ کر بتاؤں تو کیا ہو جائے گی the value of incident angle in a denser medium in denser medium at which refractive angle refractive angle becomes 90 degree in rare medium rare medium is called critical angle तो critical angle क्या है वाई कि incident angle की वह वेल्यू denser medium में incident angle की वह वेल्यू denser medium में जहां पर आपका जो refractive angle हो क्या हो जाए 90 degree हो जाए उसे क्या बोलते है critical angle बोलते है ठीक है इसी concept आपको समझ में आ गया होगा देखो कि पहले मैं incident angle को इससे लेकर जाता हूं ठीक है incident ray को इस परकार से लेकर जाता हूं तो देंसर से रेर में जाएगी तो वे फ्रो नॉर्मल हो जाएगी फिर यहां पर देखेंगे तो और अवे होगी ठीक है इसे करते करते इंसे इंसे इंगल की वेल्यू है वो नाइंटी ड इंवर्जेंस बोलते हैं ठीक है एकदम सर्फेस को ग्रेस करती हुई रेस है वह चली गई ठीक है तो यह आपका सोटा साक्रिस्ट है critical एंगल यह यह पर हम कह सकते हैं कि critical एंगल क्या है कि वह एंगल जिस पर डिफ्रेक्टिव एंगल की वेल्यू 90 डिग्री हो जाए तो व सब्णान झाल है कि तो भायाव हँम सबदते हैं एक अपने अपने टापि की तरफ है टीदेंडरल इंटmernal छेज़सन stirred तो टाटल इंटरनल रिफ्रेंद क्या है पहले मैं आपको डांक में بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو کیا کر دوں گا اس کا کچھ KI especially Effective Definition بتا دوں گا ٹھیک ہے چاہہ ďے niin Internal Reflexion ہے کی اپنی معنی ایک دن مصور از کس ہے ٹھیک ہے وہی ری بیسöst ہے ایک دن ملیے تھی سairy خصے ہیں کہ یہ اپنا کیا ہے ریard میڈیو میں ٹھیک ہے میڈیو میں rare میڈیو میں اور یہ اپنا دینسر میڈیو salon ہے چیہ پاکی یہاں میڈیو میں ڈینسر میڈیو ہیں تو یہ میڈیو intention ہے میڈیو اور ہیں یہ میڈیو اب دیکھو کیا کچھ جان flies میں سےیاں ڈینسر میڈیوم سے ریئر میڈیوم کی طرف ہے اور اس بار آپ کو بس ایک کام کرنا پڑے گا اس بار آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ جو انسی ڈینٹ ویل انسی ڈینٹ اینگل کی جو آپ ویلیو لوگ ہے وہ کیا ہونے چاہیے کرٹیکل اینگل سے بڑی ہونے چاہیے بھائی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کرانے کے لیے انسی ڈینٹ اینگل کی ویلیو ہے وہ کرٹیکل اینگل سے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب یہ آپ کا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہو پائے گا تو ہم نے یہاں پہ انسی ڈینٹ ویلیو کی انسی ڈینٹ اینگل کی ایسی ویلیو لے لیں جو کرٹیکل اینگل سے بڑی ہے ٹھیک ہے تو اس بار کیا ہوگا دیکھو کرٹیکل اینگل پہ تو اکتم میں سر فیس کو تچ کر رہی تھی رے وہ کیا کر رہی تھی سر فیس کو تچ کر رہی تھی اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہم نے اتنی زیادہ ویلیو بڑھا دیا کہ وہ کرٹیکل اینگل سے بھی زیادہ ہوگی تب کیا ہوگی وہ اسی میڈیوم کے اندر واپس لوڈ جاتی ہے اس پرکار سے اور اس انگل میں انگل آئی ہے وہ انگل آر کے ایک کو لوڈ جاتا ہے سمجھ میں آگئی تو یہی کیا ہوتا ہے آپ کا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتا ہے تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کیا ہے کہ یہ ہم انسی ڈینٹ اینگل کی ویلیو ہے وہ کو کرٹیکل انگل سے زیادہ رکھ دیں تو جو رے آئے گی دینسر میڈیوم سے وہ اسی میڈیوم میں واپس لوڈ جائے گی جو کی ریفلیکشن کے لوگوں کھولو کرے گی دیکھو یہاں پہ کوئی میرر نہیں ہے بھائی سرپیس پہ کوئی میرر نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈاوٹ میرر آئی ہے ویڈاوٹ میرر دیکھو میرر کے بینہ بھی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ریفلیکشن ہے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ بات دیان if angle of incidence is greater than critical angle in denser دوسرے 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 دوسر لائٹ ریفلیکٹ ان سیم میڈیم دس فینومینا is called total internal reflection اسے ہی total internal reflection کہا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آگئی کہ بھائی اگر incident angle کی value ہے وہ critical angle سے زیادہ ہو تب ہے لائٹ ہے وہ اسی میڈیم میں واپس لوڈ جاتی ہے سمجھ میں آگئی آپ کو تو یہی ہے total internal reflection اب دیکھو اس کے کچھ ایک ہے ہم آپ کو application بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو application میں دیکھو جیسے diamond کا چمکنا یہ بھی کیا ہے آپ کا total internal reflection کا یہ فینومینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ کہتا ہے optical fiber ٹھیک ہے optical fibers ہوتے ہیں نا جو کیا ہوتے ہیں یہ signals وغیرہ کو ایک دم fast travel کرانے کے لیے optical fibers کی ضرورت بڑھتی ہے تو اس کے اندر بھی total internal reflection کا اپی ہوگے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اپلکیشن میں لکھ لینا ٹھیک ہے ایک تو diamond والا لکھ لینا بھائی اور دوسرا پہ کیا لکھ لگے optical fiber optical fiber ٹھیک ہے تو diamond and optical fiber یہ آپ کی application ہو گئی کس کی total internal reflection کی اب ہم سلتے ہیں دیکھو ایک application آپ کو improve کر کے دکھاتے ہیں total internal reflection سے جیسے بولتے ہیں میراز جیسے آپ کیا بولتے ہیں میراز یہ وہ خالنے مالا میراز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر تمہیں سمجھ لینا یہ میراز ہے اور اگستان میں دیکھا ہی دیتا ہے یہ ایک دھوکہ ہے کیا ہے دھوکہ ہے دھوکہ تو میراز ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو میراز میراز بھی ایک application ہے کس کی total internal reflection کی میراز کیا ہے تو desert کے جو علاقے ہیں ٹھیک ہے جو ریکستانی علاقے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے دو پیر میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ٹھیک ہے اور جو بندہ وہاں پر کیا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہوتا تو اسے کیا ہوتا ہے الگ الگ زگان پر پانی دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ بھاگے گا وہاں پہ پانی یہاں پہ کہا ہے میرے پانی نہ ہوتا پھر بھاپس دیکھتا ہے اور برمیت ہو پھر وہاں پہ گر جاتا ہے بھاپس وہاں پہ کہ день پھر لگ دیکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں گے پامی نکی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اس وجہ سے اسے چیارہ اور پانی پانی دیکھائی دے رہا ہے اور کئی لوگ تھا اسے پاگل بھی گھوسیت کر دیتاکہ یہ پاگل ہو گئے پانی پانی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ پاگل نہیں ہوتا یہ بھی science nanikaien Strange ٹھیک ہے وہ اس بندے کی غلطی نہیں ہے وہ اسے دکھنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ریکستان کے لاکھوں میں ہوتا ہے ایسا میراج والا تو ہم ڈیزرٹ کے اندر ہم ٹھیک ہے ڈیزرٹ کے اندر ہم آفٹرنون میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو مان لو کہ یہ اپنی کیا سرفیس ہے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کی سرفیس ہے اور یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں ایئر کی لیئر بنا رہا ہوں اس پرکار سے ٹھیک ہے ایئر کی لیئر بنا رہا ہوں اس پرکار سے مان لو میں اتنی لیئر بنا دی ٹھیک ہے تو سرفیس کے پاس میں یہاں پر سرفیس کے اقدم نزدیک میں یہاں ٹیمپریچر کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے سب سے ہوتیسٹ جو لیئر ہوگی وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے ہوتیسٹ یعنی سب سے زیادہ گرم میں یہی ہوگی ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں تو جیسے جیسے ہمیں اوپر چلتے جائیں گے ویسے ویسے ٹیمپریچر کیا ہوگا ڈکریز ہوتا جائے گا ٹیمپریچر کیا ہوگا ڈکریز ہوتا چلا جائے گا بھائی سب سے پہلی لیئر پہ زیادہ ہوگا ٹیمپریچر ٹھیک ہے کیونکہ وہ سرفیس کے پاس ہے پھر cano Treeز زیادہ ہوگا 있어서 یہاں پر زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ کیسا میڈیوم میں جائے گا ریئر میڈیوم بن جائے گا ٹھیک ہے کیا من جائے گا ریئر میڈیویں تو سب سے پہلے یہاں پہ ریئر فیر از سے اکری دینس فر maior دینس فر اس لئے ریئر دینس فیر از سے اپری دینس پر ایک شکر آیاتہ فرمائے دینسوس سواتے جائے گا دیکھو یہاں پہ کیا کے گیس کے پارٹیکل سے وہ الگ الگ اور ہوں گے مطلب ٹیمپری سے زیادہ ہونے پر گیس کے جو مولیکیونز ہوں گے یا پھر جو بھی نمی ہوگی وہ ساری کیا ہوگی ہٹ جائے گی تو اس وجہ سے وہاں پر کیا ہوگا ریئر میڈیوم میں کریئٹ ہو جائے گا اور جیسے جیسے اوپر جاؤ گے ویسے ویسے دینسر میڈیوم ہوگا ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں یہ اگر میرے پاس لے رہے اور ایک یہ ٹ ہونے اگر ہی ان دونوں کی کمپیر کریں تو یہ دینسر یہ یہ اب یہ جسے یہ میرے پاس کی ہے ٹری ہے یہ میرے پاس ایک سلام لے میں یہاں پہ ایک لائٹ�이ٹ میں نے یہاں سے پاس کر وائی تو یہاں پر دیکھو 去 cuppaں راہatoire بناوگے ٹھیک ہیں یہ ہے انسیڈنٹ ایگل جائے گی تو کیا ہو جائے گی کو یہ طلب رد بناوگے تو یہ اور روپنا ہوگی پھر اور بناوگی انہیں مجھے سمجھے گی ہے آپ کو بات یہ ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ایک اس کی جس پر انسیڈنٹ ایگل ایک اور سے بڑی ہو جائے گی تو کریٹیences انگل سے جب بڑی ہو جائے گی تو لائٹ ہیں تو یہ کیا ہوگی یہاں ہوگی پھر یہاں پر اور بناؤ کری تو یہاں پر اس دنزللگ سا دلائیٹ سا د ہے تو لائٹ augment پر کار چیزے گی ٹھیک ہے اب ان لوگ یہاں پر کوئی بندہ دیکھ رہے آتی ش quirہ کو تو یہاں پر اس کی کیا ہوگی یہ me took here rare ٹھیک ہے جو وہاں پر بندہ کھڑا رہے گا تو وہاں پہ دیکھو اسے یہ پیڑ تو دیکھے گا دیکھے گا اب یہاں سے جو اس کی ریز آئے گی وہ کیا ہو کہ ٹوٹلی انٹرنیت ریفلیکٹ ہوگی اس کی آنکھوں میں آئے گی تو اسے کیا لگے گا کہ یہ ریز کان سے آ رہی ہے یہاں سے آ رہی ہے پیڑ تو اسے اُلٹا دیکھا ہی نہیں دے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ اس پیڑ کی پرچھا ہی ہے وہ نیچے یہ آپ کو مل رہی ہے ٹھیک ہے جو پیڑ کی جو پرچھا ہی ہے وہ کیا ہے آپ کو اُلٹی ملے گی دیکھا پیڑ کے ایک دم نیچے تو ایسا لگے گا کہ پیڑ کے پاس کیا ہے پان یہ ہے اور وہاں پہ اس کی کیا بن رہی ہے پرتی بھی بن رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ تب اسے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ پان یہ ہے اور نزدیک زینے پر اس کو کچھ بھی نہیں دیکھائی دیتا ہے سمجھ میں آ گئی آپ کو بات ہے تو یہی ہے میراز کے اندر یہ ہوتا ہے کی ریز ہے وہ کیا ہوتی ہے پیڑ سے آتی ہے اور ٹوٹل انٹرنل ریفلیکٹ ہوکے آنکھ میں آتی ہے تو اس سے آنکھ کو لگتا ہے کہ یہ ریز ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پیڑ اسے اُلٹا دیکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو پیڑ تھوڑ ہی دیکھے گا اُلٹا تو وہ کیا سمجھے گا یہ پیڑ تو اسے دیکھی رہے تو اس کی پرچھا ہی دیکھے گی اسے اور پرچھا ہی دیکھے گا کہ وہاں پانی ہے اور اس پانی کے اندر ہے وہ اس کی پرچھا ہی دیکھائی دے رہی ہے تو وہ کیا ہوگا وہاں پہ دوڑ کے جائے گا وہاں پہ پانی دیکھے گا پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے چاروں طرف وہ گھومتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس کا سائنٹیفک ریزن ہے وہ ہم نے میراز آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات ہے آپ کو دھیان رکھنا کنڈیسن ہے کنڈیسن فور ٹی آئی ٹی آئی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی سی feu نہیں ہے سب سے پہلی ہے تو آپ کی یہ ہونا چاہیئے کی جو رے ہے وہ کیا ہونے چاہیے رہ میں جانے چاہیے ر見 سلسل سے ریئر میں جانے چاہیے اور دوسری یہ ہے کی انجدینٹ للسپ ذات میں یہ گے وڈی ہو ذات خیکہ ٹھیک ہے دو ایک تو ہے جو رے وہ دینسر سے رہ کے اندرے jانے رہ کیسے کے دروی پاوچوٹل لڑ鐘 و سلسل سے لڑی ع你有 کا نہیں हوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھو یہ ہے مطلب مالو یہ میرے پاس ریئر میڈیو میں ہو رہی ہے ڈینسر میڈیو میں ایسے لائٹ کو لے کے جاؤں گا تبھی تو ڈینسر سے ریئر میں جائے گی اور پھر یہ ایسے جائے گی اب اگر میں ایسے لے کے جاتا اس میں ریئر سے ڈینسر میں تو یہ کیا ہوگی ایسے ہوتی جلی جائے گی ٹھیک ہے ایسے 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 ہوگی تو پھر کوئی مطلب نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے کنڈیشن آف فور ٹی آئی آر ری ہے وہ ڈینسر سے ریئر میں اور انسیڈنٹ ویلیو کیا جو انگل ہے اس کی ویلیو کیا ہونے چاہیے کریٹیکل انگل سے بڑی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا آپ کا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا کنسیب تھا پہلے آپ یہ نوٹ کر لیجئے پھر میں آگے جلتے ہیں تو کر لیجئے تو نوٹ کر لیا تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آپ کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اپلیکشن پارٹ ریفلیکشن کی سبھی ختم ہو چکی ہے اور اپنا جو نیچ لیکچر رہے گا وہ رہے گا ریفلیکٹیو انڈیکس پہ تو نیچٹ اپنا رہے گا لیکچر ہے وہ ریفلیکٹیو انڈیکس پہ رہے گا تو تب تک کے لئے پڑا اکرتے رہیں جے رازتان لبیو آل گائز